آج یہاں تک لوگ کہنا شروع گئے کچھ مبلغ اور خطیب کہ یہ نہ دیکھو سید نمازیں کتنی پڑتا ہے کچھ تو ہے کہ عقیدہ جو بھی ہو صرف سید ہو نہ دیکھو کوئی کہتا ہے صرف سید ہونے کے بعد پھر عقیدہ بھی دیکھو اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ دیکھو مگر یہ نمازیں نہ دیکھو جبکہ جامع دعوت وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اب اس کا ذکر کا یہ جو ہم نے ساتھ لکھا عمل کی دعوت اس بیس پہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں اور دوسرا کوئی پیچھے رہ گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ دین کا ایک حصہ چھپایا جا رہا ہے اور اس کا اظہار وقت کی ضرورت ہے چونکہ وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں اور ہمارے صالحین وہ روایت کرتے آئے ہیں اور آج بھی اس طبقے کی بہتری سی میں ہے کہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے اور اس سلسلہ میں جو الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو پیش نظر رکھا جائے دو سو دو صفحہ جو ہے اسی تیسویں جلد کا اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ایک حدیث شریف یہ لکھی اور ترجمہ جو آلہ حضرت نے کیا میں وہی کرتا ہوں کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا یعنی یہ حدیث شریف جو ہے سننے ابی دعود کتاب العلم موجود ہے اس طرح مشکال شریف میں من ابتا بھی آمالوہو جس کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو لم یسرے بھی نصبو اس کا نصب اسے تیز نہیں کر سکے گا کہ عمل گننے پر جو پیچھے رہ گیا نصب اس کو آگے نہیں لا سکے گا یہ سیاستہ کی حدیث پیش کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وقول دیگر اور دوسری حدیث بھی ہے اور دوسری جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے وہ کیا لفظ ہیں اعمالی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عن کے وَلَا تَقُولِ اِنِّي بِنْتُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ یہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے کا ترجمہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عن کے اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں یہ دو حدیثیں عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ میں دو سو دو صفے پر تیسویں جلد میں لکھیں ادھر اسماعیل دیلوی سے جنگ لڑی اور وہ جملے لکھے کہ وہ یہ لکھ رہا ہے اور اس کا رد کیا اور ادھر خود یہ حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سیدہ پاک جن کو اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نیچے دسمی صدی کا یا تیرمی کا یا چودمی پندرمی کا سید وہ تو بڑی دور کی بات ہے خود ڈائریکٹ جو بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فرمایا اور صحیح مسلم میں ہے کیا فرما اے عملی اے عمل اے مالا اے مالو اے عملی مونس کا سیگہ ہے عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی اس میں یہ نہ کوئی ذہن ملا ہے کہ ان میں کوئی کمی تھی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے جس طرح کہ نمازی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی کہتا ہے اہدین السرات المستقیم اور ہزاروں حکمتیں ہیں یعنی اس میں ان کی کوئی تنقیز نہیں کہ سرکار یہ فرمائے لیکن فرمایا تاکہ یہاں تو کمی نہیں آگے جہاں کہیں کمی ہو تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے نانا جی کا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور ہم نسل در نسل اتنی صدیوں بعد جب کہیں گے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں تو جو ڈائریکٹ ہیں نسل میں ان کو وہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولِي اِنِّي بِنتُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بنت الرسول تو ہیں فرمایا کہ اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں بیٹی تو یقیناً ہے یہ نہ کہو کا مطلب کیا ہے کہ بطور فرض یعنی بات والوں کے لحاظ سے کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہم ان کے بیٹے ہیں تو ہمیں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نصب کا فائدہ ہونا دوسرا ہے عمل کا ضروری ہونا تو نصب کا فائدہ برحق ہے اور عمل بھی ضروری ہے یہ ہے سراتِ مستقیم اور حالِ سنت کا عقیدہ نصب کا فائدہ نہ ماننا یہ ناصبیت خارجیت ہے اور عمل کی باقاعدہ چھٹی دے دینا یہ تفضیلیت رافضیت ہے یعنی یہ سارا فرق سامنے رکھ کے نظریہ سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے اور یہ ہے اصل سیادت کی تعظیم کہ انہیں کوئی دھوکہ نہ دے یعنی آج یہ تقریریں کہ یہ نہ دے کوئی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں تو اس میں انہیں دھوکہ دیا جا رہا کہ باقی امت پر تو نمازیں فرض ہیں اور تمہیں تمہارے لحاظ سے کوئی نہ دیکھے تو عمل کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے کسی کے بارے میں چھٹی کا گمان کرنا اس پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اہم لکھا ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر سولہ ہے عصاچہ حرم کا آپ نے مطلقاً پیر عارف سید ہوں یا نہ ہوں ان کے لحاظ سے آپ نے یہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے کہا نا کہ جو عارف ہیں انہیں اس لئے بھی عمل کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے عمل کریں اس سے یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے پھر اس لئے ہی کرنا ہوتا ہے کہ لوگ عمل کریں اور انہیں خود تو ضرورت نہیں یہ پہنچی سرکار ہیں پھر یہ گمان نہ کیا جائے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ فلاہ ہستی کو اب عمل کی ضرورت نہیں وہ سید ہو یا غیر سید تو آپ لکھتے ہیں کہ این خود این الہاد و زندقاس کہ یہ سمجھنا کہ فلاہ کو عمل کی ضرورت نہیں یہ زندقیت ہے یہ الہاد ہے یہ بے دینی ہے تو ہر بندے کو عمل کی ضرورت ہے وعبد ربک حتی یعتیا کل یقین کب تک جب تک موت نہ آ جائے اب آپ نے یہ دونوں حدیثیں پیش کر کے فارسی میں لکھتے ہیں بَعَلَىٰ سَوْتْ نِدَا كُنَد بَعَلَىٰ سَوْتْ نِدَا كُنَد کہ یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے ندا کر رہی ہیں کیا ندا کر رہی ہیں کہ شرافتِ نسب کہ اکثر جو حال بَسَبَبِ جَحَالَتُ وَحَمَاكَتُ وَأَزْ أَدْمِ وَاقِفِيَّتِ حَالَاتِ بُذْرْغَانِ دِينَ وَسَلَفْ سَالِحِينَ وَسِحَابَةِ کَامِلِينَ وَأَنْبِيَاءُ مُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ بَدَا مُبَاہَاتْ مِكُنَدْ نِزْدِ حَقْ تَعْلَى بَچِيزِ نَمِيْ عَرْزَدْ وَبَمَنزْلَهِ حَبَاً مَنصُورْ بَاشَدْ كَمَا كَالَ اللَّهُ تَ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ترجمہ جو آپ نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں دونوں ایک یا من ابتا بھی عمالو لم یسرے بھی نصابو ایک یہ حدیث اور دوسری وَلَا تَقُولِ اِعْمَلِي يَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهَ وَلَا تَقُولِ اِنِّ بِنتُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے یہ فرمان اعلان کر رہا ہے کہ شرافتِ نصب درمیان میں اب ایک جملہ معتارضہ کے طور پر ہے آگے حکم ہے شرافتِ نصب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و ہماکت اور بزرگان دین کے حالات اور صلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء مرسلین کے حالات سے ناق واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں اللہ کے نزدیک بے وقت ہے مثل حبام منصورہ ہے ایک کا بے وقت ہے اور دوسرا حبام منصورہ یعنی جب کمرہ بند ہو دن کے ٹائم اندر اندھیرہ ہو اور چھوٹی سی کرن داخل ہو رہی ہو تو بریک ذریع اس میں اڑتے وہ نظر آتے ہیں جو لائن بن جاتی ہے وہ حبام منصورہ تو دو طرح رد کیا وہی شرف نصب جس پر اتنی دلیلیں دیں وہی شرف نصب جس کے اتنے فضائل بیان کیے لیکن اسی شرف نصب پر کسی کا فخر کرنا اور عمل چھوڑ دینا اس کو جہالت قرار دیا تو فائدہ یقیناً ہے مگر اس پہ فخر کے جس کی بنیاد پر خود جن کی طرف نصبت ہے ان کا دین چھوڑا جا رہا ہو شریعت چھوڑی جا رہی ہو یہ تو ہے صرف عمل چھوڑنا ایک ہے پھر آگے بغاوت کرنا اور پھر اس پر اتراز کرنا وہ ایک علیہ دا صورتحال ہے اب یہ الفاظ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نصب کام نہ دے گا یعنی اس کا نصب یعنی اس کو نصب جو اوپر اس کا ہے وہ کام نہ دے گا دوسرا قول یہ کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں یہ فرمان بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے کہ شرافت نصب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و ہماکت اور حالات بزرگان دین سے ناک واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں یعنی فخر کرنا کس بیس پر ہے فخر کرتے ہیں فرمایا فخر کرتے ہیں جہالت نمبر ایک ہماکت دو اور حالات بزرگان دین و صلف صالحین و صحابہ کاملین و انبیاء مرسالین صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ناواقفیت کی وجہ سے یعنی انہوں نے حقیقت طور پر ان کو پتا نہیں کہ جو کسی ولی غیر سید کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر کسی عالم دین کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر فخر کر کے عمل چھوڑ رہے ہیں یہ فخر کرنے کا مطلب ہے ترک عمل یعنی محض تذکرہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ علیہ دا چیز ہے کہ وہ تحدیس نعمت کے طور پر ذکر کریں کہ وہ فلان ولی کی اولاد میں سے ہے اس کا رد نہیں یعنی وہ فخر اور تقبر کی جس کی وجہ سے وہ کہاں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے یہ تاثر دیں تو اس پر آ کر آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت ہماکت اور ان ہستیوں سے ناواقفیت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں یہ جو فخر کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے فرما اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے مثل حباء منصورہ ہے یعنی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو فخر کرتے ہیں اور یہ تو ترک عمل ہے اس سے پھر روکنے کے لیے کہ عمل کریں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ساتھ لکھا اور باقی اس پر اتنی دلیلیں دی کسرت کے ساتھ کہ نصب کا فائدہ ہے وہ سادات کرام کا نصب تو بڑا اونچا ہے عام سالحین کے نصب کا بھی فائدہ ہے اس پر بھی دلیلیں دی تو یہ ہے سرات مستقیم یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نصب کے فائدے کی نفی جو نواسب اور خوارج دوسری طرف ہے ایک تو مرجعہ کا مذہب جن کے نزدیک عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں اور پھر یہاں پر تفضیلیہ اور روافظ کا جس کی بنیاد پر کہ یہ لوگ عمل کے محتاج ہی نہیں عمل اور اسلام تو ان کے ساتھ پیدا ہوا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کہ عمل ہوتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے تو یہ تو ولادت کے وقت ہی منزل پر پہنچے ہوئے تھے ان کو عمل کی ضرورت ہی نہیں اس طرح کی جو چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس کے رد میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت اپنی زبان سے اپنی دختر کو جو بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں فرما رہے ہیں اے عمالی کہ آپ عمل کرو تو ان سے بڑی پہنچی سرکار کون ہو سکتی ہے اور ان سے بڑا تقویٰ کس کا ہے اور پریزگاری یعنی یہ عام جداوت دی جا رہی ہے جن کو تو اس بنیاد پر وہاں بھی فرمایا کہ عمل کرو اور جب عمل کا معاملہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں وہاں عمل پیش کیا جائے گا ولا تقولی حالانکہ ہیں لیکن یہ اس خاص پس منظر میں کہ وہاں جواب میں یہ عمل ہوگا اور وہاں جواب میں یہ جملہ نہیں ہوگا تو یہ لکھ کر آپ نے فرما یہ دونوں حدیثیں یہ بتا رہی ہیں اگلی بات اور اس کے تحت پھر آپ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا آپ نے اس سلسلہ میں مزید جو ذکر کیا ہے وہ اسی جلد کے دو سو پانچ صفحے پر ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تحقیق مقام و مقال بکمال جمال یہ ہے کہ مدار نجات تقوی پر ہے نہ کہ محض نصب پر مدار نجات تقوی پر ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ حدیث من اب تابی امالوہو لم یسرے بھی نصبوہو کے یہی معنی ہیں یہی معنی ہیں مطلب یہ ہے کہ شرف نصب کے فائدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے اور ساتھ جو دوسرے معنی لے رہے تھے اس کا رد کیا کیا معنی نہیں ہے نہ یہ کہ فضل نصب شرن محض باطل و محجور و حباء منصور یہ ہے رد ان کا نواسب کا اور خوارج کا وہ کیا کہتے ہیں فضل نصب باطل ہے فضل نصب محجور ہے فضل نصب کا فائدہ نہیں تو فرمایا کہ تمہاری بات غلط ہے فضل نصب کا فائدہ ہے اس کو محجور اور حباء منصور مانا یہ درست نہیں یا فرمایا شرافت و سعادت اس کے بارے میں یہ کہنا نہ دنیاوی احکام شرعہ میں وجہ امتیاز ہیں نہ آخرت میں یہ بات بھی غلط ہے یہ دنیا میں بھی ان میں امتیاز ہے شرافت سعادت کی بنیاد پر یا شرافت و سعادت کی بنیاد پر اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے اور فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آخرت میں بھی نافع یا باعث عزاز نہیں وہ بھی غلط ہے ہاشا ایسا نہیں بلکہ شرعہ متاہر نے متدد احکام میں فرق نصب کو معتبر رکھا ہے اور سلسلہ طاہرہ ذریعت آترہ آترہ خوشبو والی سلسلہ طاہرہ ذریعت آترہ میں انسلاک و انتصاب ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے انسلاکہ منسلک ہونا یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا اور انتصاب یعنی اس نصب سے ہونا ضرور آخرت میں بھی یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے موسیقی